السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں میں یہ بتلانے والا ہوں کہ روزیں کی حالت میں زیر ناف کے بال صاف کرنا اور جو حضرات شیبنگ کراتے ہیں داڑی منڈاتے ہیں داڑی منڈانا کیسا ہے کیا آپ شیبنگ کرانے سے اور زیر ناف کے بال صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا حکم ہے اللہ کا یاد رکھیں روزیں کی حالت میں اگر زیر ناف کے بال صاف کرنے چاہے وہ بلیٹ سے ہو بلیٹ سے ہو یا اسی طریقے پر کریم وغیرہ کے ذریعے سابن وغیرہ کے ذریعے سے ہو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے روزہ نہ اس سے مکروہ ہوتا ہے اور نہ ٹوٹتا ہے بلکہ اگر کسی کی ٹائمنگ بال صاف کرنے کی رمضان میں پوری ہو رہی ہو تو اس کو ضرور صاف کرنے چاہیے ایسا نہیں کہ چالیس دن سے زیادہ گزر گئیں اور وہ رمضان میں روزے کی حالت میں صاف ہی نہیں کر رہا ہے یہ غلط بات ہے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے زیر ناف بال صاف کرنے سے چاہے آپ سابن سے کریں چاہے آپ بلیڈ سے کریں جہاں تک بات ہے کہ داڑی منانے اور شیونگ کرانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں یاد رکھیں داڑی رکھنا تمام انبیاء کی سنت ہے کسی ایک نبی کی نہیں جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا میں بھیجیں سب کا طریقہ ہے تمام نبی داڑی والے تھے تمام نبیوں کی داڑی تھی تمام نبیوں کا طریقہ داڑی ہے تمام نبیوں کی سنت داڑی ہے تو یہ تو بغیر رمضان کے بھی نہیں شیونگ کرانے چاہیے رمضان میں تو دور تو جو حضرات یہ کام کراتے ہیں وہ اللہ کے لئے توبہ کریں بغیر رمضان کے بھی نہ کرائیں رمضان میں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے رمضان میں کم سے کم خدا کے ڈر سے رمضان کے اعترام سے اللہ کے خوف سے رمضان میں تو اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیں اگرچہ رمضان میں اگر روزے کی حالت میں آپ شیونگ کرائیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن شیونگ کرانا داڑی منانا گناہ ہے اور گناہ کرنے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے بتائیں آپ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ ہم تمام نبیوں کے سنت کے خلاف جا رہی ہیں تمام نبیوں کے طریقے کے خلاف جا رہی ہیں تمام رسولوں اور نبیوں نے داڑی رکھی ہے ہم اس کو وہاں سے صفحہ کرا رہی ہیں یقینا یہ گناہ کبیرہ ہے بڑا گناہ ہے تو اگر آپ رمضان کے علاوہ کراتے ہیں اللہ کرے آپ کو توفیق ہو جائے اور آپ بالکل نہ کرائیں کم سے کم رمضان میں نہ کرائیں رمضان کے اعترام میں نبیوں کے تقدس میں رمضان کے تقدس میں اس گناہ سے اپنا آپ کو بچا لیں گے تو اللہ خوش ہوگا اور بہترین عجر و ثواب انعایت فرمائے گا اگرچہ شیونگ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن گناہ تو ہے اس سے روزہ مکرو ہو جائے گا کمزور اور اپاہیج ہو جائے گا ہم سماج میں کمزور لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اپاہیج کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اگر اللہ تعالی نے بھی کہہ دیا کہ تُو نے یہ گناہ کر کے روزہ کو کمزور کر دیا تھا اب اس کا تو کوئی سباب بنتا ہی نہیں پھر ہم کہاں جاکیں گے اس لئے تھوڑا سا اپنے آپ کو سوج بوجھ سے کام لینا چاہیے دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ